امبات조gos drug你们 onions na salahni lidao ya van illa illa malaki ame Yeah Allah 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 my Allah 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 صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ صحابہ ایہ حبیب اللہ حضرات جنرامی میں حیران اس بات پر ہوں میں آیتوں اس لیے ہوں کہ اس بارگاہ میں نیاز منطانع دیکھے سے میری حاضری ہو جائے میں حضر صاحب کا خطاب سنوں آقا کے علیہ السلام کو جو سنا ہاں ان کی زبان سے نتے سنوں لیکن میں پھنس گیا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے یہ مکی مشجد کے یہ میری اپنی مشجد ہے نیویار کے سبھی علماء سبھی دو جانتے ہیں کہ میں مولوی تو ہوں ہی نہیں نہ کسی مشجد کا امام نہ خطیب من مانوں کہ من دانوں میں کیا ہوں اچھی طرح سے جانتا ہوں لیکن اس کے بعد جو مجھے ایرگا شریف کے قلیفہ مجال علامہ بشارتان شادی صاحب جو آج کی محفظ کے میرے بان بھی ہیں کبھی سے بھی ایسے ہوتا ہے کہ میں حکم جو عیس پر عمل کرنا ہی عدو ہوتا ہے ماشاءاللہ مجھے شادی صاحب نے حکم دیا میں سوچ رہا تھا کیا کروں آپ اگر ہندوستان کی تاریخ پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو بڑے بڑے بزرگ نظر آتے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں آکا دیل کو پھلایا مشہور بزرگ ہندوالولی کا نام ہے خادہ خادلان خادہ میدن چیستی ہے جو اے لی آپ نے اپنے دور میں سب ہی بزرگ چیز آئے پھر ایک وہ وقت آیا جب نقش بندی سلسلے کا شام شاہ باتے باقی بلہ رحمت اللہ کو حکم ہوا کہ آپ ہندوستان میں جائیں آپ بھی بڑا جہاں جب بھی کریں تو فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھیں تو میں نے دیکھا ایک توتہ ہے جو میرے موں میں شکر ڈال رہا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے ساکھ بھی تمہیں یہ کہاں لی توتہ ہندوستان کا پرندہ ہے اس کیاں کسی اور ہندوستان نہیں آتی ہے میرے دن میں شاہد ہے شاہد وہاں پہ ایسا شخص ہوگا جب آپ ہندوستان میں اتفیل آئے آپ کے ہاتھ پر جس مرد کامل میں بیعت کی وہ حضرت انگو جتتاں فسانی تھے کون جتتاں جو کی جس کی جانگیر کی آگے وہ جس کے نفسِ قرم سے حیدرمی احرار وہ ہندوستان میں سرمایہ ملت کا نگے پار انگار نے کیا جس کو بروقت خبر تھا اللہ سبحان اللہ پھر اسی مجدد انپسانی سے ایک چشمہ پھوٹا چورے شریف کی سربراہ شخصیت چورے شریف کا بانی خادہ خادگان خادہ نور میں مچنائی جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ پوری ہندوستان پاکستان کی سرزمین کے اندر حضرت مجدد کے بعد سلسان اشددیہ مجددیہ کے سب سے بڑے بزرگ تصمی کیے جاتے ہیں جن کا سب سے بڑا فائد ہے یہی وہ بارگاہ ہے اسی بارگاہ سے مجدد کس کوئی نور کی شوائے پھوٹی نہیں سرزمین 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 اے آج جمعہ ناروان کہتے ہیں کہ بلا سانی لا سانی جماعت علی شاہ کا کہتے ہیں کہ علی شاہ صلی اللہ کو دیکھا آپ پانی مکرے قلعہ کا رہے تھے تو ایک مردے کامل کا گھدروہ قائم رہ گیا دیکھو شاہ صاحب میں نے ایسا برا سے آپ کو دیکھ رہا ہوں پوری ہندوستان کی سرزمین کے اندر کوئی شخص طرح نہیں ہے جو تیرا بارگاہ تھام سکے اگر تجھے کچھ لینا ہے تو جوریشنی کی سرزمین میں جاؤ بابا جی فقیر ممچرائی بعد وہ شخصیت ہیں جو تیرا بارگاہ تھام سکتے ہیں پھر اسی جوریشنی سے اسی بابا جی فقیر ممچرائی جو حضرت بابا جی نور ممچرائی کے سر رہتے ہیں وہیں سے ایک چشنا پھٹا جنہوں نے جماعت علی شاہدہ کو امیر ملت محدث یعنی پری بنا دیا اسی جوریشنی کی بارگاہ سے اسی بابا جی فقیر ممچرائی کی بارگاہ سے نور نکلا جنہیں عید کا شریف اس مرد قامل حافظ حقیر ممچرائی کی بارگاہ سے جفعہ نکلا حافظ عبدالقریم صاحب جو آپ نے وقت کا صوفیہ کا بادشاہ بنا دیا سوفیہ کا شہنشاہ بنا دیا گیا کسی فیر کے لیے کسی ولی کے لیے یہ ضروری بات نہیں ہے کہ آپ کسی ولی بزروں کو دیکھے جاتے ہیں اس میں کوئی قرامت رضا بھی آتی ہے حافظ عبدالقریم صاحب صوفیہ کا شہنشاہ علماء کا سکھیل آپ کی بارگاہ میں پیسنے والے لوگ جانتے ہیں آپ میں سے شاید کچھ شخص ہوگا اگر نہیں یا تو خانمین صاحب میری نظر میں ہیں وہ خانمین صاحب کے والد اکرامی کبلہ ثانی صاحب کو جن لوگوں نے دیکھا ہے میں انہوں کوش نصیقوں میں سے ہوں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں میں کنتری بیشتری آپ کو بیان فصل ہے کتنی مرتبہ میں نے ان کی درد کی یہ ادازہ کرم ہے میری بادی نہیں ہے ان کا فید کبلہ ثانی صاحب اب کبلہ ثانی صاحب کا فیر ہے حضرت پیرے طریقت پیر کبلہ نقی پر انبار صاحب مدرزا لکال جن لوگوں نے آپ کا یہاں خطاب سنا ہے کم اور کم لوگ وہ خوبی طور پہ جانتے ہوں گے کہ اتنا بڑا مرتبہ کامت آپ نے وقت کا بہت بڑا صوفی بہت بڑا بدورت اور بہت بڑا آن نجین سبحان اللہ سبحان اللہ شریعت مطالعہ پر اتنا مضبوط شخص ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا مضبوط ترین پیر جو شریعت مطالعہ پر خود بھی حمل کرتے ہیں اپنی اولاد کو بھی تربیہ دیتے ہیں اپنی مریض بھی تربیہ دیتے ہیں عوام الناس کو بھی اسی قدر دیتے ہیں اللہ 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 یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دین پر استقامت لینے کی جو سب دیا ہے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تباری و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے آستانوں سے وفستہ لینے کی توفیق عطا فرمائے گا اپنے اپنے شیخ سے اپنے اپنے مشیخ سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے او انجازیں سبیہ سے پسرانی کا توفیق عطا فرمائے اپنے 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 اپنے